بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پی ٹی آئے کا تو جو ہے وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ایک شرارتی بچہ جو گن ڈال کے اور فسا کے نکل جاتا ہے اور پھر بڑا خوشی سے کہتا ہے کہ دیکھو اب یہ مسئلہ جو ہے اسے حل نہیں ہو رہا اور یہ فس گئے ہیں اور دیکھیں یہ کتنے زیادہ تو یہ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ 20 ارب ڈالر تھے اگسٹ میں سٹیٹ بینک کے پاس اور جو روپیہ کی قدر تھی وہ ایک سو پچپن پہ تھی اس سال کے شروع میں جو فینانچل یئر تھا اور جب ہمیں حکومت ملی تو تقریباً دس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر رہ گئے تھے سٹیٹ بینک کے اندر جس کا مطلب ہے نو ارب ڈالر اڑ گئے تھے اور جو روپیہ ہے اپریل کے اندر وہ ون ایٹی سکس اور ون ایٹی فائیو پہ پہنچ چکا تھا اور انہوں نے جنوری کے اندر جو ہے وہ کیونکہ آئی ایم ایف سے باتشیف میں ڈیلے چل رہا تھا اور ان سے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے تھے تو فائنیلی انہوں نے ساڑھے تین سو ارب کا جو ہے وہ منی بجٹ دیا جس کا مطلب تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب سیریس ہو رہے تھے باتشیف کرنے کے لیے لیکن اس کے بلکل برقس جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فسکل سپیس بھی موجود ہے انہوں نے فروری میں جا کے آئیسز بھی فریز کر دی اور بڑی خوشی سے ابھی یہ بتا رہے تھے کم کی تو جب انہوں نے قیمت کم کی میری آواز آ رہی ہے سمیل صاحب ہو رہی ہے بیچ میں تھوڑی سی آوٹیج تھی جب انہوں نے قیمتیں کم کی تو تب لگ وقت نبے ڈالر پہ کروڈ آئل تھی اور اس کے بعد ایک سو تیس پہ گیا اور پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ یہ یوکرین اور رشیا کا ٹرائسز ہے جس سے کروڈ آئل پرائسز رائز کریں گی تو یہ ایک پولٹیکل موف تھی جو یہ جانتے تھے کہ ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے جس کو یہ عالمی سازش کہتے ہیں کہ وہ لیکن ان کو پہلے سے پتا تھا ان کی چھٹی ہو رہی ہے تو وہ اس سے پہلے انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھائیں وہ ساری نظر آگئی ہیں اور اس کا جواب یہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جی فسکل سپیس موجود تھی ہم نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی لیکن وہ یہ نہیں پتاتے کہ جو چار ہزار عرب کا جو ڈیفیسٹ یہ انہوں نے بک کیا تھا وہ غالباً سو عرب کی اوپر کھڑا تھا یعنی کہ سولہ سو عرب سے اس کی اوپر اضافہ انہوں نے کر دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں ریکارڈ اضافہ ہے اب اس گن میں یہ جو معیشتی تباہی انہوں نے پھلائی جو آٹھ لگ بگ پرسنٹ جو ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ٹو جی ڈی پی آپ کا پہنچ چکا تھا تو اس کے اندر یہ اور جو ایشو ہے وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کو کسی طریقے سے بھی کنونس کر پائیں کہ یہ جو پیٹرولیم کی پرائیسز ہیں ہمیں نہ بڑھانی پڑیں یا درمیانہ رستہ جو ہے ہم کوئی ریچ آؤٹ کر لیں اس کے لیے تھوڑی سی یہ لمبی ہماری جو بات چیتے آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی لیکن ہم نے کافی حد تک بھی اچیف سکسس in the first talks with them in BC تو وہ اس کے بعد کوشش وہ ہم کرتے رہے جب وہ نہیں ہوا تو اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی بھی یہ ضرورت ہے کہ یہ فیصلے کیے جائیں اور جو جو گند جو پی ٹی آئی نے ڈالا اس ملک کی فسکل ڈیفیسٹ کو ایک انتہات اور یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں زمین صاحب ہمارے پانچ سالوں میں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ سات ہزار تھا ایکیومیلیٹیف پانچ سالوں کا یہ آخری سال چھپن سو عرب کرتے جا رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے سراخ یہ یہ کر کے گئے ہیں تو ابھی مزمل صاحب جو چیزیں گنوا رہے تھے وہ در حقیقت ان کے اپنے گناہ تھے کہ جو ییلڈ ہے پاکستانی بانڈ کا وہ اٹھائیس پرسنٹ پہ پہنچ گیا ہے آئی پی پیز کے حالات اور باقی چیزیں یہ ساری چیزیں چار پانچ ہفتوں میں نہیں ہوئی یہ وہ معاملات ہیں جن کو ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر فارف نے بھی جو ہے ہائلائٹ کیا جس نگر پہ یہ پاکستان کو لے آئے ابھی انہوں نے کہا پھر یہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چار پرسنٹ گروت ہے ہم نے تو نہیں کہا یہ تو آئی ایم ایف نے کہا آئی ایم ایف نے جو پروجیکٹ کی تھی وہ فور پرسنٹ تھی اور یہ ان کی جو پریس ٹلیز ہے یا جو آرٹیکلز ہیں وہ یہ چیز کی گواہی دیتے ہیں دیکھیں ان کی اپنے وزیر خزانہ جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں آن ریکرڈ کہ کوئی ڈائریکشن نہیں تھی یہ ایک ڈائریکشن لیس گورنمنٹ کی جس کو پاکستان کی ایکنومک اور فینانس کی پولیسی جو تھی وہ چار وزراء نے بنائی مختلف وہ ٹائم پہ تبدیل ہوتے رہے اور یہ کنفیوشن کا شکار تھے اور یہ سارے جو معاملات جو ابھی کرزوں کا بتایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیس ہزار ارب روپیہ کرزہ لیا گیا جو پاکستان کی جو ہتر سالہ تاریخ 80% ہے تو یہ وہ سب معاملات ہیں جو آج پاکستان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اور یہ جو خاص کر کے جو میکرو ایکنومک انسٹیبلیٹی کا جو ہم سامنا کر رہے ہیں یہ وہ ڈیلیز ہیں جو یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ کرتے رہے اور انڈ میں وہی میں روپیٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے وہ بارودی سروں گے ان ساری چیزوں کو ہم مینج کریں گے اور انشاءاللہ جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ جو سخت فیصلوں کی جو بات ہے وہ ہم پوری کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی اور جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ان کو بھی تسلیح ہو جائے گی کہ ہم ایک ایسی رجیم میں جانے لگے ہیں جو کہ فسکل ڈسپلن لے کے آئے گی جو کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی مانیج کرے گی اور اسی طرح جو آپ کے پبلک سیکٹر کے لاؤسز ہیں وہ بھی کرے گی